بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نے دل چودری ناظرین آج کمرہ عدالت جسٹیس یاد بھٹر صاحب کی قوٹ کے اندر بڑا جو بحول تھا وہ گرم اور سخت تھا جسٹیس بھٹر صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ملد لو حاضر ہو تو عمران خان صاحب عدالت کی قوٹ میں جا کے وہاں پر کھڑے ہوئے روٹن کے اوپر اس کی تفصیل آگے بتائیں گے اس کے ساتھ اور اکیس پیٹی آئی کے کے ساتھ ہی آج شام آئی ایم ایف کا وفق جو ہے وہ زمان پارک پہ پہنچے گا اس کے علاوہ لاہور کے اندر تین بڑی جو ہے وہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا احتجاج ہے پی ٹی آئی کا آہ جی پی ای چوک سے شہدہ مسجد آہ حال روڈ یعنی کے مال روڈ تک ہے آہ پھر ٹی ایل پی کا دہتہ درباج سے لے کے آہ سکی مورڈ تک جہاں پہ ٹی ایل پی کا مرکز ہے وہاں تک ہوگا اور منصورہ میں جماعت اسلامی کا منصورہ کے بھی کوئی باہر ملتانور پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ہوگا آہ جد صاحب نے کہا کہ آپ تفشیش کے لیے کیوں نہیں حاضر ہوتے شاملی تفشیش کیوں نہیں ہوتے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک سو اسی سے زائد مقدمات کے اندر جو ہے میرے انام درج ہے اور کبھی اسلام بات جانا ہوتا ہے کبھی ہائی کورٹ اور کبھی کدھر تو اس لیے تھوڑی مشکلات ہیں تو جس ہی جاد بھٹا صاحب نے کہنا تھا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور آپ ادم تعاون کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ مجھے آپ کی زمانت ہے وہ خارج کرنی پڑے گی تو عمران خان صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ مشکلات بہت زیادہ ہیں تو جس ہی صاحب نے کہا جی پانچ دن کے اندر اندر آپ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے سامنے شاملی تفشیش پیش ہونا ہے اور اکیس جولائی تک آپ کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے ابوری زمانت اور ساتھ ہی انویسٹیگیشن آفیسر آئیو نے کہا کہ ہم آج شام ہی عمران خان صاحب کو انویسٹیگیشن میں مدعو کر لیتے ہیں یا بلا لیتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں آج شام کو جو ہے وہ آئی ایم کا وفد آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ زمان پارک میں آ رہا ہے یہ جو جملہ تھا دالت کے اندر یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساخدار صاحب اور ان کی ٹیم نے یعنی کہ مجودہ پی ڈی ایم کی کبینہ نے مذاکرات کیے تین ارب ڈالر کے آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ لیکن وہ جو تین ارب ڈالر ہے وہ سٹاف لیول کا مہاہدہ ہے اور وہ قسطوں میں دیا جائے گا لیکن اس مہاہدہ میں بھی رضا باکر صاحب جو عمران خان صاحب کی اپوائنٹی ہیں جو ارب کی طرف آہ وہ شامل تھے اور آپ اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آئی ایم اف کا وفد آئے گا وہ باتچیت کرے گا وہ کیا باتچیت ہوگی کس طرح سے باتچیت ہوگی اس کے اندر کیا تفصیل آتا ہے وہ وہ شام کے بعد ہی پتا چلے گا جب وہاں اندر سے ہمارے ریپورٹر یا آہ ہمارے ریسورسز ہمیں نیوز دیں گے لیکن جن اکیس لوگوں کی آہ زمانت ہوئی ہے میں ان کے نام جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو بتا رہتا ہوں آہ جو کہ انساندر دہشتگردی کی عدالت نے جینہ ہاؤس حملہ کیس میں اکیس کارکنوں کی زمانت منظور کی ہے اور دہشتگردی عدالت نے تھانہ سرور روڈ میں آہ جو درد مقدمات میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ عدالت نے عمر صرفات چیما سمیت پندرہ خواتین کی بھی زمانت منظور کر لی ہے جس میں عدالت نے رابیہ سلطان سید نبیل رضا ارحم ملک کی زمانت منظور کر لی علیزہ منیر انیلہ ملک صدف نعم فراغ خان ممتاد بی بی کی بھی زمانت منظور کی آہ واسق کازمی آہ زہیب حسن فوزیہ آہ سمیرہ آوان شاہین ریاض کی زمانت منظور کر لی گی رو بھی نیازی جو کہ دادی امہ کے نام سے مشہور ہیں پی ٹی آئی کی آہ ایرم اکمل نورین نورین ملک خلت عزیز سونیا ناصر اور ربینہ پرویت کی زمانت منظور ہوئی ناظرین یہ آہ کچھ سارے فیرست ٹویٹے کی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو تھی آہ سنم جوید خان طیبہ راجہ ان کی نہیں ہوئی آہ آلی حمدہ ملک صاحبہ کی جو آہ کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے آہ ختیجہ شاہ کا بھی کیس جو آہ ہائی کورٹ کے اندر ہے آہ اکیس جون کو جو ہے وہ سنم جوید خان کی اور طیبہ راجہ کی زمانت جو ہے وہ ادم پیروی کی وین سے خارج کی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے اپلائی کیا گیا بیل کے لیے لیکن آج بھی سنم جوید خان صاحبہ کا جو ہے وہ آہ کیس سنائی دینا تھا لیکن ابھی اس میں زمانت نہیں ہوئی فردر جیسے ہی آرڈر آئے گا ہم آپ کو اگلے ویلوگ میں اپ ڈیٹ کر دیں گے اور ناظرین یہ بڑی کمال کی اور حیران کن بات ہے کہ مہائدہ کیلئے آئی ایم ایف جو ہے عمران خان سے کیوں ملنے کے لیے آ رہا اور یہ جو بات ہے یہ بڑی حیران کن اور سوچنے والی ہے اور یہ جو حالات ہیں اس سے لگتا کچھ یوں ہے کہ الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کو لیوریج دی جائے گی لیکن اگر الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر بین لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ الیکشن نہیں ہوگا وہ پھر میرے خیال سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹاس ہونا چاہیے دو بڑی جماعتوں کے اندر جو اس وقت حکومت کے اندر برا جمان ہیں اور جو ٹاس جی جائے اس کو حکومت حوالے کر دی جائے اور وہ ڈالر روپے کا جو ہے وہ اخرجات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور عوام کو جو ہے وہ اس کے نہیں گھسانا چاہیے لیکن عمران خان صاحب ان کی جماعت کے بغیر جو الیکشن ہے وہ بڑا حدود ادھورا غیر آئینی غیر جمہوری غیر اخلاقی ہوگا لیکن اب بات یہ ہے کہ جو طاقت میں ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر بیلٹ باکس کے پر بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا یا پی ٹی آئی کا جو بیٹ ہے لوگو ہے وہ آتا ہے تو عوام نے اس کو پر نشان لگانا ہے اس کی سب سے بڑی بزند یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو دنیا کی بہت بڑی ایک کمپنی موبائل کی نوکیا اس کی علاوہ کوڈیک اور اس سے ملتی جلٹی اور بھی کمپنیاں ہوتی تھی تو ان کی مینجمنٹ نے یا ان کی جو وہ سسٹم تھا ان لوگوں نے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو نہیں سمجھا اور جب کسٹمر کی ڈیمانڈ کو نہیں سمجھا تو وہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں بند ہوگی ایک وقت تھا کہ نوکیا کا راج تھا موبائل مارکیڈنگ اندر اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کمپنی اپنے مینجمنٹ کو اپنے سٹائل کو اپنے رویہ کو چینج نہیں کرے گی تو کمپنی خاتم ہو جائے گی اور یہ آج زنہ ریکویسٹ ہے میری کہ سٹائل چینج کریں دنیا چینج ہو گئی ہے عوام بھی چینج ہو گئی ہے عوام کا ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا ورنہ بڑی مشکلات آئیں گی مجھے جددی جیے بہت شکریہ اللہ حافظ